السلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں آپ سب خیر کے جیسے ہوں گی ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو پلے کریں گے جس میں ایک مولانا صاحب اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں پڑھا رہا ہے اور تمام لوگوں کے سامنے تو دیکھو کتنا خوبصورت منظر پیش ہوتا ہے جب آپ ایک سنت کے طریقے پر عمر کرتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس سے لطفان دوز ہو ساتگی کو اختیار کیجئے آخری نصیحت دلہ اور دلہن کو کر دینا چاہتا ہوں یعنی اپنی بیٹی اور اپنے دامات کو دلہن کو یعنی اپنی بیٹی کو نصیحت یہ ہے کہ خواند اس کا مقام اللہ رب العالمین نے بہت بلند رکھتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس نگران کے لیے اس مرد کے لیے اس خواند کے لیے فرمایا دیکھیں بات سمجھنے کی اگر گھر میں ساری چودری بن جائیں گے تو گھر کا نظام بیڑا گھرک ہو جائے گا میرے والد محترم اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے جس گھر میں ایک باپ نہیں ہوتا اس گھر میں سارے ہی باپ ہوتے مرد کو اللہ رب العالمین نے فوقیت دیئے حاکمیت دی ہے لہذا بیٹیوں کو بچیوں کو چاہیے کہ خواند کو اپنا حاکم تصور کرے یہ خواند اس کا مقام اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح جامع صغیر حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر حدیث موجود ہے اور اس سے اندازہ ہو جائے گا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے خواند کا مقام یہ ہے کہ اگر تیرے خواند کے جسم میں زخم ہو جائے یا عورتیں کان کھول کے اس بات کو سنے بات میری نہیں بات ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خواند سے زبان ترازی کرتی ہیں جس خواند سے بتتمیزی کرتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے خواند کے جسم میں زخم ہو جائے اس زخم کے اندر پس پڑ جائے پیپ پڑ جائے اور یہ عورت اپنی زماند سے اس زخم کو چاڑ بھی لے تب بھی اپنے خواند کا حق عطا نہیں کر سکتی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں دیتا اگر دیتا تو کس کو انتزدہ لی زوجیہ بیویوں کو کہتا کہ اپنے خواندوں کو سجدہ کرو یہ خواند کا مقام ہے خواند جس کا ردبہ اللہ رب العالمین نے بہت بلند رکھا ہے لیکن اللہ رب العالمین دین اسلام نے شریعت نے خواتین کا یعنی بیوی کا حق بھی چھوٹا نہیں رکھا ہم خواند کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت کی کہ اے مردو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وسیعت کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو محبت کا پرتاؤ کرو اور خود میرے نبی علیہ السلام اس کی عملی تفسیر ہے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے اظہار محبت کیا کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں سے امیہ عائشہ رضی اللہ عنہ پیالے کو مو لگاتی اللہ کے نبی وہاں سے پیالے کو مو لگاتے یہ کیا ہے اظہار محبت ہے آج ہمیں بیویوں سے اظہار محبت کرتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ اکبر باہر گل فرینڈ سے ایک باہر کی لڑکیوں سے تمام کی تمام اظہار محبت انہیں بھوکے بھی دیں گے انہیں کلیاں بھی دیں گے انہیں تفت اپنی بیویوں سے کوئی محبت نہیں کوئی ان سے اظہار نہیں اللہ کی قسم ان پھولوں کا سب سے بڑھا قدار تیری بیوی ہے اپنی بیویوں سے محبت کیجئے بس یہی ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ دونوں طرف بیلنس شریعت اسلام نے دین میں رکھا ہے اگر خاون کی حقوق ہیں تو بیوی کے بھی پورے بھر پور حقوق ہیں اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نکاح کی بقاعدہ تقریب کے لیے زشان ابباسی صاحب جہاں بھی ہیں وہ قریب آجائیں محمد علی صاحب عبیس صاحب لڑکے والوں کی طرف سے محمد سلیم صاحب اسی طرح اقبال احمد صاحب یہ احباب قریب تشریف لیں آپ قریب ہیں آپ یہاں آئیے ماشاءاللہ آپ تو اس محفل کے دولہ ہیں رولہ بھئی میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جماعت کے ذمہ داران بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ شیخ الحدیث ماشاءاللہ عفضل سرداد صاحب کی بھی بہتی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ بھی ہماری اس تقریب میں تشریف لائے اور تمام دوستوں کے بہتی شکر گزار ہوں جی زشان عباسی صاحب آپ نے اسمہ بن تیز زبیر عباسی سے عبدالجبار ولد علمتین کے لیے ازن لے لیا تھا اجازت لے لی تھی آپ دونوں دعوہ موجود ہیں ماشاءاللہ محمد سلیم صاحب محمد سلیم صاحب یہاں دستخط کریں گے اقبال احمد صاحب سلام علیہ وآلہ اقبال بھی یہاں پر سے جزار ہے الحمدللہ جی نکاح کی تقریب کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں میرے رشدار بھی الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں ان کا بھی انتہائی دل کی گہرائی سے مشکور ہوں یقین کیجئے یہ رشتے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے خطبہ مسنونہ یعنی نکاح کے خطبے کے اندر بھی ایک آیت کے اندر کیا ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہوا کرتے ہیں اور ایسے رشتے دار جیسے اللہ رب العالمین نے میں کہتا ہوں مجھے عطا کیے ہیں میں جتنا بھی اس کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے یہ رشتے نبھانے کی چیز ہے رشتے داروں سے محبت رکھئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے لوگ خاندان کے اندر آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس حدیث کے اوپر عمل کریں یہ انشاءاللہ جنتوں میں جانے کے لیے بہت بڑی چیز ہے جو شخص صلح رحمی کرتا ہے اپنے دوستوں سے اپنے رشتے داروں سے محبت رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو انشاءاللہ ورحمان جنت عطا فرمائیں گے نبی کی حدیث کے مطابق اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِن سَيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَهَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّى تُقَاتِهِ وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهُ الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّى مِنْهُمَا رِجَالًا كَفِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا رَحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدِعِ اللَّهَ وَرَسُّولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرِ الْهَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشْرَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعْ وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتي فَمَنْ رَغِبْ عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مِنِّي يامسا ہم محترم عبدالجبار صاحب میں آپ کا نکاح اسمہ بنت زبیر عباسی سے حق مہر پچیس ہزار روپے پل رقم معجل عجل سے ہے یعنی فوری طور پر آپ ادایگی کریں گے کرتا ہوں کہ آپ کو قبول ہے قبول ہے قبول ہے ماشاءاللہ جی ایک دفعہ بھی لے جا سکتا ہے اور تین دفعہ بھی لے جا سکتا ہے ہم نے اجازت بھی لے لی نکاح بھی ہوگی ہم دعائے خیر کرتے ہیں جی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السموات رب العرش کریم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و ارزا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم سلے علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید یا رب رحمان یا رحیم یا کریم مالک الملک عزیز الجبال متکبیر یا اللہ ہمارے کبیر اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین جو گناہ جان کر ہوئے اللہ جو گناہ انجانے میں ہوئے پروردگار تو سب کو جانتا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما و ربنا زلمنا انفسنا و اللم تغفر لنا و درحمنا لنا کوننا من الخاسرین و ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسنت و قناہ ذاب النار یا رب رحمان یا رحیم یا کریم مالک الملک یا اللہ پاک اس مجلس کے اندر جو نکاح کی تقریب ہوئی ہے یا اللہ یا اللہ اس تقریب کے اندر اس نکاح کے اندر برکتیں عطا فرما الہ العالمین یا رب رحمان یا رحیم یا کریم دونوں بچے اور بچی کے اندر آپس میں ایک دوسری کی محبتوں کو عام فرما الہ العالمین دونوں خاندانوں کے اندر محبتوں کو عام فرما الہ العالمین ہم سب کو اللہ پاک آپس کے اندر محبتوں کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین یا رب رحمان یا رحیم یا کریم بچی اور بچے کی زندگی میں برکتیں عطا فرما الہ العالمین ان کو نیک خول اولاد عطا فرما اللہ العالمین ان سے جو نسل چلے پروردگار وہ تیرے دین کی خدمتگار بنے اللہ العالمین ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرما اللہ العالمین جو لوگ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے پروردگار ان کی مغفرت فرما اللہ العالمین میرے والدین کی مغفرت فرما اللہ العالمین ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما سبحان ربک رب العزت عمہ یسفون وسلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے دلہا کو بارک اللہ لکا و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر آپ بھی دعا دیجئے اور برکت کی دعا دیجئے جی خوش آمدی دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیر جیسے ہوں گے آج کل جو ہمارے حالات حراب ہو رہے ہیں اور جو ہمارے نوجوان غلط راستے پہ چل پڑے ہیں اور جو غلط رسم اور رواجوں نے جنم لیے ہیں تو اس سے ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی پیدا ہوئے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں شادی بیعہ کی تو جب آپ ہمارے مسلم معاشرے میں جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے رسم اور رواج مہندی کی رات اور دولکی کی رات پلانے کی رات اور اس میں خوب برابر آیاشی پیسے اڑانا اسی طرح سنگروں کو بنانا گانے چلوانا گانے اور ڈانس کرنا اور ہر ایک منشن کے لیے علیدہ علیدہ جوڑے تیار کرنا یہ چیزیں ہمیں لے ڈو بھی ہیں جو سنت ہے وہ تو ہم چھوڑ گئے ہیں وہ تو ہم نہیں کرتے ہیں جیسے اعلنو علی النکاح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو عام کرو نکاح کو عام کرو یعنی نکاح کو علی اعلان کرو کسی مسجد میں کرو کسی مدرسے میں کرو تمام لوگوں کے سامنے نکاح پڑھو جب آپ اس سنت پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اگر آپ دیکھیں تو یہ نکاح اب مسجد میں منقت ہو رہا ہے صحابہ کرار کی نکاح بھی مسجد میں ہوتے تھے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح پڑھواتے تھے آج کل جو ہے نا سسٹم اس کا اُلٹ چل رہا ہے جو بارہ تھے جب بیٹی کو گھر سے دوسرے تک لے جا دے اس کو خوب دوم دام سے اور خوب گاڑیا سجدچ کے لجائے کرتے جبکہ نکاح اسی بند کمرے میں چپ کر ایک ساتھ آدمی بیٹھ کر جو ہے نا وہ کھڑا لے تھے تو اسی وجہ سے ہمارے زندگی میں وہ برکت نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے جو شایدی کے بعد ہونا چاہیے تھا الحمدللہ ہمارا نکاح جو ہے وہ بھی مدرسے میں ہوا تھا تقریباً بارہ سو لوگ بیٹے ہوئے تھے صلوہ با ان کے سامنے تو وہاں جو خوشی ہمیں ملی تھی نا وہ نکاح کا مزہ آیا تھا آپ یقین کرے کہ وہاں پر مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے مسجد میں گھر میں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نکاح اسی طرح عام ہو یعنی کسی مسجد میں ہو یا مدرسے میں اس کو دوبارہ تازہ کرے تو سنت کے طریقے پر جب آپ جائیں گے آپ کو خوشی ہے یہ خوشی ہے ملے گی لیکن ہم افسوس کی ہم سنت کو اپنانے میں بہت پیچھے لے گئے ہمارا جو ہے نا سارا تمام تر توجہ ڈول بجانا پیسے لگانا خضولہ یشیہ کرنا اور ڈول باجے وغیرہ لانا اسی طرح ہمیں ان چیزوں نے جو ہے نا خراب کر دیا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لے تو ہم تو بارات وغیرہ خوب ڈول ڈال سیلاتے ہیں لیکن اگر نکاح کی بات کرے تو کوئی خبر بھی نہیں ہوتا اور نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کی مسجد میں نکاح کریں اس سے آپ کو برکت بھی ملے گی فائدہ بھی ملے گی اور اگر اس رواج کو ہم عام کر دیں تو شاید کہ ان جیسے معاشرے میں جہاں پر رواجوں نے زور پکڑ لیا ہو ان رواجوں کا زور ختم ہو جائے اس کا آغاز بھی اپنے آپ سے ہی کریں گے انشاءاللہ اگر یہ ہم نے آغاز کر دیا تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا اور سواب بھی ہمیں ملے گا امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ